میرے نام تارک محمود جانگیری ہے میں ایڈوکیٹ سپریم کوٹ آف پاکستان ہوں اس سے پہلے میں اسلامباد ہائی کورٹ بار اسکسیشن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں اور اس سے پہلے ایف سرپ ایز ایڈیپٹی ٹالنگ جنرل فار پاکستان اور میں نے ایز ایڈیپٹی پروسیگوٹر جنرل لیب بھی سرف کیا ہے اور مور دن ٹوئنٹی فائیو یئر میں ایکٹیف پریکٹس میں ہوں کرمینل اور سیور سائیڈ پر بھی ٹائیل بھی کی اور اپلیٹ کام بھی کر رہا ہوں جہاں تک جنرل دسکریمنیشن کا تعلق ہے تو میرے خیال میں آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کانسٹیوشن آف پاکستان میں یہ لکھا ہو ہے کہ ایوری وارن ای ایکویل بیفور دلاؤ اور ایکویلٹی آف سیٹیزن اور دیشل بی نو ڈسکریمنیشن آن ڈی بیسی آف سیکس تو یہ تو آرٹیکل کانسٹیوشن میں لکھا ہو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو خواتین کے حقوق ہے ابھی تھوڑے بہت ان کا سریکلی ان میں اپرومنٹ ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک پسیوی جو قوم ہے جو جن کے اوپر زیادہ ترٹر وکٹم بنتی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ خواتین بنتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گاؤں میں دیکھ لیں جو سوارا ہے وینی ہے جو رسومات ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو ہی بھنٹ چڑھایا جاتا ہے اور کئی سالوں سے یہ چل رہی ہے ہمارے جو شہر میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جہاں تک ابھی حیراثمنٹ آف ومن ایڈ دی ورک پلیس کا قانون آیا اور اس کیلئے موچسپ کی کوٹس بنی ہیں ہماری فیڈل موچسپ بھی ہے پراونچر موچسپ امبرزمن ہے جسٹس ایکس جسٹس یاسمین عباسی صاحبہ جو ہیں وہ فاکی موچسپ ہیں لیکن وہاں پر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ خواتین جو ہے وہ کمپلینٹ کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر خواتین جب کمپلینٹ کرتی ہیں تو ہمارا جو خواتین سے ریلیٹڈ جو افینسز ہیں جو کرائمز ہیں اس کا سب سے بڑا جو ڈیلمہ ہے وہ ہے ایویڈنس کہ ایویڈنس کہاں سے آئے گا اب ایک خاتون ہے اس کے ساتھ گھر میں کوئی گز کے ریپ کر دیتا ہے کوئی ایسا اس کے ساتھ افینس کمٹ کرتا ہے یا ورک پلیس میں اپنے آفیس سے بلا کے کوئی ہے ریسس کرتا ہے یا ایسی وکٹمائزیسن کرتا ہے تو وہ کوئی کوئر کوئی کیا گی اور ہر عدالت یہ کہتی ہے کہ جی آپ ثبوت لے کر ہے شہادد لے کر آئے کوئی ٹورچر ہے اگر حزبنٹ اپنے بیڈروم میں اپنی وائف کو ٹورٹر کرتا ہے اور گھر میں اس کے حزبنٹ کے بہن بھائی ہیں وہ تو کبھی بھی ایویڈنس لیں گے خواتین پر ٹورٹر بھی وہا ہے پاس ایوی ڈسک ہے تو ڈیو ٹو لیک آف ایوی ڈسک کے ہی ایکوٹس جو ہے کئی ایکوٹ جو ہے ان کو ایکوٹل ہوئی ہے اور اسی طریقے سے ورک پلیس میں بھی جب آپ کے لے کر جاتی ہے کوئی خاتون تو اس کی اس کے ڈپارٹمنٹ میں اتنی مشہوری ہو جاتی ہے پھر پرابلم یہ ہے کہ سب سے ایزی کام یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کسی فی میل کے اوپر الیگیشن لگا دینا اس کے کریکٹر کا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خود ہی بیٹ کریکٹر تھی یہ تو خود ہی بندے سے شادی کرنا چاہ رہی تھی اس کو جال میں پسانا چاہ رہی تھی الٹا خاتون جو اپنی اس کے لیے ریسٹیو کے لیے جسٹس لینے کے لیے آتی ہے اس کے اوپر اتنے فریولیس الیگیشن لگ جاتے ہیں کہ وہ اتنی اس کی پھر را چلتے ہر بندہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے یہ الزام لگایا ہے پھر جو میل ایکیوڈ ہے وہ یہ جو مجھ سے پیسے مانگ رہے تھے یہ تو مجھے کہہ رہی تھی میری پروموشن کرو میرے ساتھ شادی کرو میں نے نہیں کی تو اس نے میرے پر یہ الزام لگا دی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی کافی جو خواتین کو پرابلم فیس کرنے پڑے ہیں اور اس کے لیے سلویشن دیا ہے کہ کچھ ایوڈیس ہمارا جو قانون شہادت ہے اس میں چینجز ہونی چاہیے کہ خاتون سے ریڈیٹڈ جو کرائیمز ہیں ان میں جو سوڈ سٹیٹمنٹ آف جو ومن ہے اس کو بھی مسیوس کر سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین آپ جیسے خواتین کے لیے بیل کا لاح ہے کہ جی بیل میں لینینسی ہے مدر ویڈ سکلنگ بیبی یا اولڈ ایج یا خاتون کے لیے بیل میں لینینسی ہے تو زیادہ تر آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں سے جو لوگ سمگلنگ کرواتے ہیں وہ عورتوں سے کرواتے ہیں اور عورتوں کو وہ پیسے دیتے ہیں وہ کیریئر بن جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ بھی تیس ہزار روپے لے کے ہمارے نارکاٹس لے جائیں گی انہیں پتہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کی بیل ہو جائے گی تو وہ بھی مسیوس نہ ہو تو ایسے لاز بنانے چاہیے میرا خیال ہے کہ جس میں خواتین کو کی حد تک کچھ لاز میں ایویڈنس ایکٹ میں تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہونے چاہیے باقی بھی اس میں دیفینٹی سرکنسٹانشیل ایویڈنس بھی ہوتا ہے باقی چیزیں بھی دیکھی جانے چاہیے لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوٹس میں اور ہمارے جو ہمارے جو امبرزمنٹ کی کوٹس میں خواتین کو کافی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ورک پلس پہ بھی اور یہ جنڈر ڈسکریمنیشن بالکل ہماری سوسائٹی میں ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ بہت کافی حد تک کچھ کم حد تک ایمپرومنٹ ہوئی ہے کمی آئی ہے لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایمپرومنٹ لاز کی ضرورت ہے سپیشل کوٹس کی ضرورت ہے اب آپ دیکھیں کہ اسلامباد میں جو کوٹس ہیں یہ پورے پاکستان میں کوئی بھی لیڈیز کیلئے سیپریٹ کوٹ نہیں ہے تو ایک خاتون ڈرتی ہے کہ اسی کوٹ میں مرڈر والے کرمینل کا ٹرائل ہو رہا ہے اسی میں نارکوٹیکس والے کا ٹرائل ہو رہا ہے اسی میں خاتون آئے گی اس کا ٹرائل ہو گا تو وہ اس کو فیس نہیں کر سکتی اس کی اور زیادہ انسلٹ ہوتی ہے تو ان چیزوں کو جب وہ کوٹ میں دیکھتی ہے کوٹ کا پر مظالم ہے ٹارچر ہے وہ میں ٹالریٹ کر دوں اور تاکہ میں آ کے مزید کوٹس میں تو میرا خیال ہے کہ سپیشل کوٹس کی ضرورت ہے آہ وومن کے لیے اور وومن جیسے پولیس ٹیشن بنی ہے اسی طریقے سے وومن کے لیے کے جیسے ریلیٹڈ کرائیز کیلی سپیشل کوٹس ہونی چاہیے اور پلس ایویڈنس ایٹ میں ریلیکس سیشن ہونی چاہیے عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے کیس کو پروف کر سکے سپیشل کو پروف کر سکے